بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو جماعت پنجم سبق نمبر گیارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکی سوالات پانچ تا گیارہ سوال نمبر پانچ ہے لائبریری سے کتاب لے کر اس میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بارے میں کوئی واقعہ پڑھیں اور جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں اب میں آپ کو بتاؤں گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ایک واقعہ جنگ تبوک کے موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں خرش کرنے کی ترغیب دے رہے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ سازو سامان کے ساتھ ایک سو اونٹ میں دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کی یا رسول اللہ سازو سامان کے ساتھ دو سو اونٹ میں دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ارز کیا یا رسول اللہ سازو سامان کے ساتھ تین سو اونٹ دیتا ہوں پھر ان تین سو اونٹوں کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہوں نے ایک ہزار دینار اور ایک روایت کے مطابق آپ نے ایک ہزار اونٹ ستر گھوڑے اور دس ہزار دینار اس جنگ میں خرچ کیے سوال نمبر چھے ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہوں کے کون خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دینے کا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کریں مدینہ میں آنے کے بعد مہاجرین کو پانی کی سخت قلت تھی بہت کم مقدار میں پانی مجسر تھا تمام شہر میں صرف ایک کونہ تھا جس کا نام تھا بہرِ رومہ جس کا پانی پینے کے لائق تھا لیکن اس کا مالک یہودی تھا اور وہ اس یہودی نے اس کونے کو ذریعے معاش بنا رکھا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہوں نے اس پانی کی کمی کو ختم کرنے کے لیے اس مسئبت کو ختم کرنے کے لیے کونے کو خریدنا چاہا بہت کوشش کے بعد وہ یہودی صرف آدھا حق فروخت کرنے پر راضی ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہوں نے بارہ ہزار درم میں نصف کونہ خرید لیا اور شاید سے یہ قرار پائی کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہوں کی باری ہوگی اور دوسرے دن اس یہودی کے لیے یہ کونہ مخصوص رہے گا جس روز حضرت عثمان رضی اللہ عنہوں کی باری ہوتی تھی اس روز مسلمان اس قدر پانی بھر کر رکھ لیتے تھے کہ دو دن تک ان کے لیے کافی ہوتا تھا یہودی نے یہ دیکھا کہ اب اس سے کچھ نفع نہیں ہو سکتا کہ مسلمان تو سارا پانی بھر لیتے ہیں دو دنوں کا اور اس کا کوئی ذریعہ ماج جو بنا رکھا تھا اس نے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا تو اس نے بقیہ آدھا کونہ جو ہے وہ بھی فروخت کرنے پر وہ راضی ہو گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہوں نے آٹھ ہزار درم میں اس کو خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر بچوں سوال نمبر ساتھ ہے حراب کو مد نظر رکھتے ہوئے دیو الفاظ کے معنی لوگت میں سے تلاش کریں اور جملے بنائیں اس سوال پہ میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے متشابہ الفاظ کی جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے وہاں سے دیکھ لیجئے گا اب باری آتی ہے قوائد کی تو چلیے قوائد میں ہم سیکھیں گے فیل ماضی حال اور مستقبل کے بارے میں سب سے پہلے فیل حال فیل حال یعنی کہ موجودہ موجودہ زمانہ فیل کام کو کہتے ہیں لیکن فیل حال موجودہ زمانے کو ظاہر کرتا ہے جیسا کہ مثال ہے احمد نماز ادا کرتا ہے اس میں احمد نماز ادا کرتا ہے تا ہے جو ہے فیل حال کو ظاہر کر رہا ہے آپ نے انہی جملوں کو فیل ماضی میں اور مستقبل میں جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے یہ جملہ احمد نماز ادا کرتا ہے پھر ماضی میں کیسے ہوگا احمد نماز ادا کرتا تھا ماضی یعنی کہ گزرا ہوا زمانہ اور اسی کو اگر مستقبل میں کریں گے تو مستقبل یعنی کہ آنے والا زمانہ تو آنے والے زمانے میں یہ جملہ کیسے ہوگا احمد نماز ادا کرے گا پھر ہے میں سبق یاد کرتا ہوں ماضی میں یہ ہوگا میں سبق یاد کرتا تھا اور مستقبل میں ہوگا میں سبق یاد کروں گا پھر ہے تاجر گلہ بیچتا ہے یہ فیل حال کا جملہ ہے اس کو اگر آپ ماضی میں کریں گے تو ماضی میں یہ ہوگا تاجر گلہ بیچتا تھا اور مستقبل میں یہ کیسے ہوگا تبدیل تاجر گلہ بیچے گا پھر ہے سخی خیرات بانتا ہے یہ حال کا جملہ ہے اس کو اگر آپ ماضی میں کریں گے تو یہ ایسے ہوگا کہ سخی خیرات بانتا تھا اور اگر مستقبل کی بات کریں گے تو مستقبل میں یہ جملہ ہوگا سخی خیرات بانتے گا آخری جملہ ہے مالی پودوں کو پانی دیتا ہے فیلحال کا جملہ ہے اس کو اگر آپ ماضی میں کریں گے تو یہ ہوگا مالی پودوں کو پانی دیتا تھا اور اگر مستقبل میں اس کو تبدیل کریں گے تو یہ ایسے بنے گا مالی پودوں کو پانی دے گا سوال نمبر نو ہے جملے کے سامنے دی ہوئے الفاظ کی متضاد لکھ کر خالی جگہ پور کریں پہلا ہے حامد ایک ڈیش شخص ہے آگے لکھا ہوا ہے کنجوس تو کنجوس کا متضاد ہوگا سخی کوئے کا پانی دیش تھا آگے لکھا ہوا ہے نمکین تو نمکین کا متضاد ہوگا میٹھا ہمیشہ دیش کا ساتھ دینا چاہیے باطل لکھا ہوا ہے تو حق اس کا متضاد ہوگا آج مجلس میں بہت دیش تھا خاموشی لکھا ہوا ہے آگے تو اس کا متضاد ہوگا شور یہ دنیا ایک ڈیش ٹھکانہ ہے آگے لکھا ہوا ہے مستقل لیکن اس کا متضاد ہوگا آرزی ٹھیک ہے سوال نمبر دس ہے دیا ہوا پیراغراف دست رفض اور روانی سے پڑھیں اور اس کا خلاصہ سنائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم کے سب سے پیارے دوست اور ساتھی تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان چار خوش نصیبوں میں ہوتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ اور معمولی لیکن صاف سترہ لباس پہنتے تھے خوراک بھی بہت سادہ تھی خوشحال تھے لیکن اپنا مال دل کھول کرنے کی کاموں میں خرچ کرتے رہتے تھے اس لئے حجرت کے بعد کبھی کبھار فاقہ بھی کرنا پڑ جاتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے اور کھرے انسان تھے انہوں نے ہمیشہ ہر موقع پر گواہی دی اور تصدیق کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اس لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان اور اپنا مال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت قربان کرنے کے لئے تیار رہتے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت مال خرچ کیا اور بہت مصیبتیں بھی جھیڑیں نو حجری میں غضبِ طبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دولت کپڑے بستر سامان وغیرہ سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھا ابو بکر بال بچوں کے لئے کیا چھوڑا ہے انہوں نے عرض کی عرض کیا ان کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی کافی ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال 63 پرس کی عمر میں ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں دفنایا گیا اس پراغراف میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی گہرے دوست تھے اور خلیفہ اول بھی تھے حلفہ اراشتین میں سے پہلے خلیفہ تھے ان کے بارے میں ان کی صرف کردار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نہایتی سادہ لباس پہنتے سادہ زندگی بسر کرتے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہر موقع پر یہ گواہی دیتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اس لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو صدیق کا لقب بھی ملا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار رہتے تھے اور اسلام کی راہ میں بہت ساری مصیبتیں بھی جھیلیں غزر طبو کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے اپنی ساری دولت کپڑے بسر سامان وغیرہ سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ کی انتقال کے وقت عمر جو ہے وہ 63 برس تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں دفن آیا گیا سوال نمبر دس کے بعد سوال نمبر گیارہ ہے اپنے دوست کے نام ایک خط لکھیں اور اپنی کسی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں بتائیں اس سے ریلیٹڈ ویڈیو کا لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے وہاں سے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا پھر سوال نمبر بارہ ہے مثال کے مطابق ہنسی گھنتی کو مدنظ رکھتے ہوئے عددی ترتیب لکھیں اور اس عددی ترتیب کے جملے بنائیں دیکھیں جو نیلے والے کولم میں ہے اس کو ہنسی گھنتی کہتے ہیں اور آگے جو جامنی میں ہے اس کو عددی گھنتی کہتے ہیں مثال ہے گیارہ گیارہ لکھا ہوا ہے ہنسی گھنتی میں اس کو عددی میں کہیں گے گیاروان یا گیارویں جملے کیسے بنیں گے گیاروان کا جملہ بنے گا گلی میں گیاروان گھر عبداللہ کا ہے اور گیارویں کا جملہ بنے گا وہ امتحان میں گیارویں نمبر پر آیا پھر ہے بارہ لکھا ہوا ہے بارہ کا عددی عددی میں اس کو کہیں گے بارویں بارویں کا جملہ بنے گا جماعت میں میرا بارویں رول نمبر ہے اور بارویں بارویں کا جملہ بنے گا میں بارویں جماعت میں پڑھتی ہوں پھر ہے تیرواں تیرواں کا جملہ ہوگا امتحانی پرچجات میں میرا تیرواں سوال بہت مشکل تھا پھر ہے تیرمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے تیرمیں سال ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے تیرمیں سال ہجرت کی اس کے بعد ہے عددی اگنتی سولوان اس کو کہیں گے سولوان کا جملہ بنے گا میرے والد کا دبائی میں کام کرتے ہوئے یہ سولوان سال ہے پھر ہے سولوی سولوی کا جملہ بنے گا میں نے سولوی کا امتحان پاس کر لیا ہے پھر ہے اٹھاروان آبادی کے لحاظ سے دنیا میں ایران کا اٹھاروان نمبر ہے اٹھارویں علی اٹھارویں گریڈ کا افسر ہے انیسوان اسلم صاحب کو اس ادارے میں کام کرتے ہوئے یہ انیسوان سال ہے اور انیسویں انیسویں صدی میں تین سو اکیس سے زیادہ بڑی جنگیں لڑی گئیں سو اکیس آمل邊 ہے موسیقی